امتل فود ڈائریز دو گلاس میں نے یہی والا گلاس میدہ لے لیا ہے بھر کے میرا یہ جو ہے گلاس ایک پاؤ کا ہے تقریبا تو یہ دو گلاس لیے تو آدھا کلو ہو گیا اور اب میں یہ ایک گلاس سوجی ڈالوں گی اس میں میدہ جتنا بھی ہو اس کا آدھا آپ کی سوجی ہونی چاہیے ایک گلاس ہماری سوجی چلی گئی اب یہی گلاس کی میجرمنٹ سے میں لوں گی چینی چینی تھوڑا سا پورے گلاس سے کم لی ہے پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے چینی آپ حضبے زائخہ ڈالیں آپ جتنا پسند کرتے ہیں اتنا ڈالیں اچھا اب ہم اس میں جتنے حضبے توفیق بادان ڈالیں گے کشمش ڈالیں گے کھوپرا ڈالیں گے یہ سوکا پاوڈر ملک پاوڈر یہ ڈالیں گے ہایف ٹی سپونڈ الائچی ڈالیں گے ہایف ٹی سپونڈ الائچی ڈالیں گے اور یہ ہے ہمارا زافران زافران ڈالیں گے ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ہمارے سارے ڈرائی ڈگریڈینٹس ہو گئے ہیں ہمیں اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں گھی ڈالیں گے گھی دیکھئے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا زیادہ اور ملٹ ہوا ہوئے گرم نہیں ہے ملٹ ہوا ہوئے آدھے گلاس سے تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ ہمارے 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 گھون لیں گے یہ دیکھئے آدھے گلاس سے آدھا گلاہ پانی لیا ہے دیکھتے ہیں بھی کتنا جاتا ہے زیادہ نرم نہیں گوننا ہے اس وجہ سے کیونکہ چینی بھی میلٹ ہوگی پھر خودی خودی اس نے اپنا پانی بھی چھوڑ دینا ہے تو پھر تھوڑا سخت سا گونیں گے سخت گونیں گے تو سخت بنیں گے اور نرم گونیں گے تو نرم بنیں گے آپ کو ایسا پسند ہے آپ ایسا گون لیں ابھی اس کو ہم رکھیں گے تو وہ سوجی بھی پھوٹے گی اور پھر چینی بھی ریزولپ ہوگی اپنا تو پھر اتنا سوفٹ نہیں گوننا ہے مرنہ ہینڈل ہی نہیں ہو پائے گا کشمیں شگر پسند ہے تو ڈالیں ہونے ضبوری نہیں ہے ٹھیک ہے ڈالیں گے ہمیں اسے رکھ دوں گے آدے گھنٹے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ پروف ہو جائے اور اوون کو میں پری ہیٹ کروں گی 15 مینٹس پہلے یہ آپ چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کو ڈھک کے رکھیں ہمارے پاس ہو گئے ہیں یہ دیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے ہمجھے اسے رکھے کشمشے میں کتنی بڑی ہو گئی ہیں ہماری امی جب ہماری اگزام شروع ہوتے تھے یہ بنا لیتی تھی یہ ہیلوڈی ہے کافی ٹھیک ہے چھلیں یہ ہمارا ہو گیا ہے دیڑھ گھنٹا ہو گیا اس کو رکھے ہو یہ ہماری ہے اوون کی ٹریلے لیے اس کو ہم گریز کریں گے گریز ہی تھوڑا سلسل ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم اب ہم اپنا ایک پیڑا لیتے جائیں گے پہلے بڑے بڑے سائز کے بنتے تھے اب بچے بچاتے ہیں اس وجہ سے میں چھوٹے چھوٹے سائز کے بناوں گی زیادہ بڑا نہیں کروں گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سائز چاہیے وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ ہم رکھتے ہیں جو بھی شیپ آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں ماروٹ کا شیپ گول ہی ہوتا ہے سفر وغیرہ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ بغیر فریچ کے اچھے خاصے دن رہ لیتا ہے میں یہ سارے بنا لوں پھر ہم بتاتے کیا ٹھیک ہے اس طرح میں سارے بنا لوں اچھا جی ہم نے بنا لیں اب ہم اس پر ایسے کٹس لگا دیں گے تاکہ اندر تک ہو بھی جائے اور تھوڑا بھر ڈیزائن بھی بن جائے زیادہ اس کو پتلا نہیں رکھنا ہے ورنہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں نورمل رکھنا ہے نہ زیادہ موٹا رکھنا ہے کیونکہ اگر موٹا ہو جائے گا تو کچھا رہ جائیں گے اور اگر پتلا ہوگا تو بہت سخت ہو جائیں گے لائٹ جا چکی ہے ہمارے پاس نانیمہ ہمارے اس کے اندر تھوڑا سا ایسے کلر لگا دیتے تھے بیسکلی پہلے اوون ہوا نہیں کرتے تھے تو بیکری جائے کرتے تھے یہ اور بہت زیادہ زیادہ سارے بنتے تھے پہلے تو تو بیکری میں بھٹی میں جب جاتے تھے تو اور بھی لوگ بناتے ہوں گے تو نشانی کے لئے بھی اس طرح کرتے تھے ٹھیک ہے جی ہے آپ میں میں اسے رکھ دوں گی وان ایٹی ڈگری پہ وان ایٹی ڈگری پہ بیس منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں جب یہ ہوں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کتنے منٹ لگے اچھا جی تقریباً پچیس منٹ بہت میں نے اسے نکالے چیک کر لیتے ہیں ربردس ہو گئے اب میں کیا کروں گی اس کو پلٹا دوں گی تاکہ ایسے ہی اچھا سا کلر جو ہے وہ پیچھے بھی آجائے گریل میں آئے گا مگر ویسا نہیں آئے گا جس طرح یہ سکائی ٹائپ ہو جاتی ہے جو کشمشیں ہو گئی ہیں ان کو نکال لیں منا یہ جل جاتی ہے مگر بہت اچھا flavor دیتی ہے جل کے لئے تھوڑا تھوڑا سا دواج اس کو میں زیادہ دیر نہیں رکھوں گی دس منٹ دس منٹ میں نکال لیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا دائیں بہت اچھا دس منٹ بات ہو ہو گیا ہمارے تیار جب دس کچھ ہوئے یہ دیکھیں یہ جو آتا ہے گرم ہے پلیٹ میں نکال لے گی سال میں ایک بار محرم میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ روٹ بنتے ہوں گے مگر ہمارے پاس سال میں کم سے کم بھی آٹھ سے نو بار تو بنی جاتے تھے اس لیے کیونکہ یادو جب کوئی باہر جا رہا ہو تب جب بھی اگزام سو ہم سب کے پہن بھائیوں کے تب ہمیشہ پکنک پہ جاتے ہوئے روٹ ضرور بنتے تھے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے روٹ ہو گئے ہیں زبردست سے تیار اوپر سے کڑک ہیں اندر سے سوفٹ ہیں بہت ہی مزید ہیں ضرور رائے کیجئے آپ لوگ ہماری ریسپی ہو گئی ہے کمپلیٹ اور ضرور فیڈ بیک دیجئے مجھے کہ آپ کے کیسے بنے ہیں روٹ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ فیس